لیوشن چاہیے اور ایک ساشے آپ کو بلیچ کا چاہیے ایک حالی آپ باول میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں ایک سے دو چھوٹے چمچ آپ میں دودھ شامل کرنا ہے میں چہرے کے لیے بنا رہے ہیں تو اب آدھا چمچ بلیچ پاوڑر شامل کر لیں کیونکہ چہرے کی سکن سنسٹیب ہوتی ہے اگر ہاتھ اور پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایک چمچ بھی بلیچ پاوڑر استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں آپ اس کو اتنا مکس کریں کہ بلیچ کے جو دانے ہیں وہ اچھے سے گھل جائیں میں پاس یہ بلیچ کے دانے اچھے سے گھل گئے ہیں اب میں اس میں بلیچ شامل کروں گی بلیچ آپ کوئی بھی استعمال کر لیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور چند قطرے آپ کا سیٹنگ لوشن کے اس میں ڈال لیں ان ساری جزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ بلیچ تیار ہو جائے گی ہماری بلیچ ہماری اچھے سے مکس ہو کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کبھی اب اس کو صاف برش کی مدد سے آپ چہرے پر اپلائی کر لیں میں یہاں آپ کو ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ میں نے دس منٹ کا ٹائم دے دی ہے تھا اپنی بلیچ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس منٹ کے بعد خوشک ہو گئی تھی اور ہلکا سا آپ دودھ یا پانی لگائیں ہاتھ کو اور اس بلیچ کو اپنے ہاتھ پر ہلکا سا جو ہے مساج کرتے جائیں بلیچ کو دس منٹ ٹائم دینے کے بعد میں نے اس کا مساج کیا ہاتھ پر تاکہ اچھے زردہ میں حاصل ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اپنے ہینڈ واش کر لیے فرق آپ کے سامنے ہے کہ دوس کے ساتھ بلیچ کا ہمیں جو ہے روٹنی سے کوئی زیادہ ریزرٹ ملتا ہے اور دوسرا نہ تو ہمیں اس بلیچ کی سمیل آتی ہے نہ اس کی کسی سے کوئی جلن ہوتی ہے بہت اچھا اس کا ریزرٹ ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ سبھی دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آخر میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو تو بلکل فری ہے ساتھ بیل کی آئی گی اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی